وہ لوگ وزیراعظم کی تقریر سے جو جل گئے تو وہ کہتے ہیں تقریر سے تو معاشر اچھا نہیں ہوگا تقریر سے تو مہنگائی ختم نہیں ہوئی تو کیا کر لے وہاں سلامتی کونسل کے اندر کبرڈی کھل لے تا کیا وہاں تو کبرڈی و کرکٹ نہیں کھلے جاتا ہے وہاں تو تقریریں کرنی ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ بیش بہا بیان ہوا ہے اور اللہ نے اس شخص کو درد دل سوز جگر دیا ہے یہ ماننا پڑے گا افسوس کہ اس کو کارندہ قسم کی ٹیم نہیں ملی ایسے حسین جمیل لڑکوں کو جمک کیا ہے وہ چمک دمک میں تو بہت اچھے ہیں لیکن کام کے لئے تو خڑ پڑھ ایسے بنیادی قسم کے لوگ چاہیے جو پورا مہم چلائے بینک کے اندر اصد عمر کو رکھا تو اس نے اصد کا کام نہیں گرڑو والا کام کیا بس اس قسم کے لوگوں نے ان کا اردگرد تو خوشگوار بنایا ہے ہمیں تو سیاسی باتیں آتی بھی نہیں ہیں اور ہمیں زیادہ کرنی بھی نہیں ہیں ادھر مولانا بھی خفا ہوتے ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں وہ زنبیاں آئے تھے ہونٹ سوکے ہوئے تھے ان کے کیونکہ اس سے پہلے میں نے فجر میں کہا تھا کہ وہ امریکہ میں ہر ملک کے بادشاہ اور وزیر عظم کو منتے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نرندر مودی اور موزی کے خلاف مقبوض کشمیر کے مسلمانوں کو تکلیف سے نکال لے کی مدد کریں اور در مدر خاک بر سر پھر رہا تھا اور مجھے ایک اور ڈر ہے ایک خدشہ ہے مجھے کہ مولانا تو مسلم لیڈر ہیں اور جید عالم ہیں اور بہت بڑے فقی اور محدث اور مفسر کا ایک روشن مینار ہے ہمارا دوست بھی ہے کیا کھرے وہ یو خواہ ڈانگ دے وہ بل خواہ ڈانگ دے سویل امد شنو مولانا کو سیادہ ناراض بھی نہیں کر سکے حقیقت یہ ہے کہ بہت قیمتی اور بیش بہا آدمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے اور امدہ تدبر سیاست نصیب فرمائے مولانا کی بید بھی یا ان کی شان میں کمی یہ بھی عالم کو ذہب نہیں دیتا ہے اور دیکھو بیدتیوں کا میدان خالی ہے کوئی لیڈر نہیں وہ دو چار لنگڑے لنگڑے نکلے پیچھے لبیگ 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 عمران خان نے اس کو چکمہ کا مارہ دبا کے پہلے خاص خاص زائے اٹھا کھول ایسے بات دے کہ لبیگ نام کا کوئی فرد نہیں نظر آتا ہے لبیگ 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 وہ کہتے ہیں نا کہ خواجہ سرا جن کو ہجڑے کہتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے سوچا تھا کہ سب لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ فورم مالدار ہو جاتے ہیں کسی سے پانچ کروڑ کسی سے بیس کروڑ کہ چلو تو ہم بھی کر لیتے ہیں چاکو خریدے ہیں پسٹول پلاسٹک کے خریدے ہیں اور ایک بڑا سیٹ جو مل جا رہا تھا صبح اس کو کہا رکھ جاؤ اتنا نہیں وہ جیسے اتنا تو اس نے ڈنڈے لیا ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں پٹائیں شروع کر دی تو وہ ایک خواجہ سرا دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھاگو بھاگو پہچان لیا بی بی پی جندو لبیک والا ایک ٹام پر کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو بڑا پگڑا کتے ہوئے اے آسان کامی سیاست اے ارچاکار نہیں کچالانے کو گردول بلگور ٹھوٹ بریلیات بی دیتی انٹول تو بتائے بشو ایک عمران خان ادھر بی دیتی بیٹا ہوئے ڈورالحق قادری وہ بھی کچھ نہیں کر سکا انڈورالحق قادری کو میں جانتا ہوں اس کا باپ شیخ غل اس کا دادا آجیگل سب پورے خاندان کو ایسا جانتا ہوں جیسے کوئی جانتا نہیں ہوگا وہ سب علماء دیوبند اولیاء کرام تھے پاک لوگ تھے علماء دیوبند کے شاگرتیں سارے یہ کہیں سے پنجاب میں دوسرے در پہ کہی رہا ہے لیکن الحمدللہ بس خالی ایک کالبوت ہے جو ہاں بیٹھا ہوا ہے خالی شکل و صورت ہے حقیقت میں کچھ بھی نہیں علماء دیوبند ملنے جا رہے تھے تو عمران خان نے اس کو کہا ہری پگڑی اتار دو علماء دیوبند اس کو پسند نہیں کرتے مجال تک یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں اتارتا ہوں اس کے بعد ہری پگڑی بان لے نظر الحمدللہ مولانا اپنے ضمیر کے اعتبار سے اپنی مردانہ حمد کے ساتھ ایک پہاڑ ہے کوئے غمالیہ ہے مقامی لوگوں نے ظلم و ستم کیا قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے کہ ایک باولے اور ملنگ کو اس کے مقابلے میں ووٹ دیئے اور مولانا کو ہرایا یا وہ جو تکنک ہوا ہے اس کے تخت ہرایا گیا ہے قولانے مشہورانے لے اہل سیازہ لیکن وہ آزائم میں اور ارادوں میں بلند و برتر انسان ہیں اس لئے مجھے یہ خوف اور ڈر سے لگ رہا ہے کہ کہی ایسا نہ ہو کہ مولانا اسلام آباد کو بند کر دے اور وہاں پر دھر نہ دے اور ادھر اندوستان پاکستان پر عملہ کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہوگی ہے لوگ کہیں گے کہ یہ اندر والے اور باہر والے برابر ہیں یہ مجھے ایک ڈر ہے اللہ کر رہے اللہ اندوستان کو کبھی حمد نہ دے اور مولانا کو بھی اچھے تدبر سیاست سے مالا مال فرمائے اور بے شک کہ عمران خان سے ان کو بہت زیادہ ناراضگی ہے اور شاید دنیا میں کسی کو کسی سے اتنی ناراضگی نہیں ہوگی اور جیسے مجھے اتوار کے دن سے نفرت ہے نا ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اتوار کا دن ہے کہ انسانی شکل میں آیا نا تو سب سے پہلے آپ کلاشن کوف لے کے اس کے بھیجے جائیں گے اتنی نفرت ہے آپ کو اس سے ایک دفعہ میری طبیعت بہت خراب تھی زہر اور اسر کے وقت طبیعت گبرائی ہوئی تھی تو میں نے محمد انور شاہ کو طلب کیا اور اس کو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ مغرب سے پہلے میری روح نکلے اور بدقسمتی سے آج اتوار ہے خاموش رہنا جب مغرب داخل ہو جائے تو پیر کی رات ہو جائے گی پھر بتاؤ اتوار کے دن میری موت کا بھی اعلان نہ کر اللہ تعالیٰ ساتوں دنوں میں خیر ڈالے اتوار کے غضب اور لانت کو بھی ختم کرے اور بہت جل مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جمعہ کی تحتیل نصیب فرمائے لیکن یقیناً مغدوبین و دعالین کا دن ہے ان سے ناراضگی تو ہے اس طرح مولانا کو عمران خان سے بہت زیادہ ناراضگی ہے کسی قیمت پر بھی ان کے حق کا جملہ سنتے نہیں ہیں تو یہ غیرت اور یہ غصہ اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے نہ ملک کو نقصان پہنچے نہ اسلام کو نقصان پہنچے نہ ان کے ساتھ احتجاج کرنے والوں کو کوئی نقصان پہنچے اور مصبت طریقے سے آرام امن راحت کے ساتھ اور اگر عمران خان برحق ہے اور وہ واقعی اسلام اسلام تو یہی بس مدینہ کا نام ہے اور شاہدہ محمد بن سلمان کی دوستی ہے باقی تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے تو ہمارا پاکستان اب بہت زیادہ لڑکڑا رہا ہے ہمیں اپنے اس ملک کی بھی فکر ہے حب الوطن من الایمان وطن سے محبت کرنا ایمان کا تقاضی ہے یہ گو حدیث رسول نہیں ہے لیکن کسی اقل مند کا کہنا ضرور ہے اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے حکمران کے ذریعے ہو جن کے یا ان کے بعد آنے والے یا سیاسیز و عماؤں کی خیر سگالی سے ہو اللہ تعالی دینی مدرسے علماء طلباء نمازی تبلیغی کلمگو مسلم جسر زمین پر رہے جہاں ہے اللہ اس کا حافظ و ناصر مہین و مددگار رہے خاص کر مدبوز کشمیر کے مسلمان فلسطین کے مسلمان دیگر مختلف ملکوں کے مسلمان جو ظالم اور کافروں کے ہاتھ پریشان ہیں اللہ جلدی ان کے رہائی و نجات کے اصباب پیدا فرمائے و آخر دوانا الحمدللہ موسیقی موسیقی